بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو پوش رکھے آباد رکھے آمین حتیجہ کچھن میں ویلکم ہی ہم سب کا آج ہم بنانے جارے ہیں پٹیٹر اینڈ چکن بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے پٹیٹر اینڈ چکن بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر ٹو بڑے سائز کی انیانز لے لیا تھے ٹو بڑے سائز کی ٹیمیٹو لے لیا تھے اور ان سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے ایک بہت ہی سوفٹ سا ہم گرینڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے آج ایک یونیک سٹائل میں میں آپ کو بتانا بتا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ساری چیزوں کو اکٹے ہی جو ہے بلینڈر کر لیا ہے اب ہم اس کو دیکھشی میں ایڈ کریں گے اور اس کا جو تھوڑا سا پانی ہے ٹیمیٹوز اینڈ آنینز کا اس کو ہم بہت اچھے سے درائے کر لیں گے درائے کرنے کے بعد آپ اس میں آئل گھی جو بھی ایٹ کرنا چاہے آپ کر لیں لیکن ایٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا جو پانی ہے اس کو اچھے سے درائے کر لیں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ گھی کا لیا ہے آپ آئلیاں گھی میں بنا سکتے ہیں گھی بہت بتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اپنے چکن کو اور چکن چکن ہ finding ہم اچھے سے بون لیں گے تمام آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی ہمارے مسالے سے بہت اچھے سے انہوں نے اوائل چھوٹ دیا ہے اور بہت اچھے سن کے خوبصورت کا ریڈ سا کلر آگیا ہے یعنی کہ ہمارے مسالے جو ہیں اچھے سے پک گئے ہیں انینز وغیرہ ان کا کچھا فندور ہو چکا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے چار ہری مرچیں یہاں پر ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے نمک اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے سکا دنیا پاورڈر اور چلی فلیکس ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے تھوڑا چا ہم نے زیرا لے لیا ہے گرین چکی کو ہم نے ایڈ کر دیا تھا تو یہ اچھے سے ہماری آپ دیکھ سکتے ہو بھون رہی ہے بہت اچھا سا ہمارا چکن کا کلر چینج ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پر ہم نے اپنے سپائسیز میں ایڈ کر دی ہے اور پرٹیٹوز بھی ایڈ کر دی ہیں چکن کو بہت اچھے سے ہم نے پھرائی کیا تھا پہلے مسالے میں اور پھر ہم نے جو پھرائی کر دیا ہے اور آلو کو ہم نے پھرائی کر دی ہے ہمیں پندرہ منٹ روڑ چکے ہیں ہم نے ان کو پھرائی کر دیا ہے اور آپ نے اپنی مرضی سے گریوی یا شربہ جتنا بھی رکھنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر دیں میں نے یہاں پر ون اینڈ ہاف جو ہے گلاس پانی کا اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارے پٹیٹوز وغیرہ اچھے سے بک سکیں تو گائز اس کو میں بلکل ہلکی نورمل آنچ پر کپ کروں گی آپ چاہے تو آپ پریشر کا ویٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ اس طرح سے بھی کپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا بہت ہی یمی اور مزدار سا آلو گوش بن کے ریڈی ہو گیا ہے یعنی کہ آلو چکن پٹیٹو چکن ہمارا بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزدار یہ بناتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ سے ہی ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیملی فرنڈ میں شیئر کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کیا کریں اور بتایا کریں آپ کو ہماری ریسپیس کیسی لگتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت کیل رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ریسپیس ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں